موسیقی نمسکار آپ کا سواگت ہے نیو جیٹن کے خاص کاریکرم چناوی تھالی میں اور اس سمیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہنوانگر جلے کی نوہر ویدان سبہ سے باجپا پرتیاسی ابشیک مٹوریا سب سے پہلے تو نامانکن واپسی کی تاریک نکل چکی ہے چناو پرچار چل رہا ہے تو کس طرح سے چل رہا ہے پرچار نامانکن واپسی کے بعد کافی چیزیں کھل کے آتی ہے کہیں بھی کسی نے کوئی باغی پرچار بھرا ہو نردلیا تیروپ میں بھرا ہو یا کہیں اور پارٹی میں گیا ہو تو نامانکن کے واپسی کے بعد چناو کھل کے آتا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ اس سے ہمیں کوئی لمبا چوڑا فرق اس لئے نہیں پڑا کیونکہ ہمارے یہاں کسی باغی نے پرچار نہیں پڑا جتے بھی ہمارے پرتیاسی تھی ہم لوگ سب ایک ساتھ ہیں اور پرچار کھل کے ہو رہے ہیں 2018 میں بھی باجپا نے آپ کو ٹکٹ دی تھی اور اس سمیں جتنے بھی آپ نے جو وکاس کرے کروائے اس کے بقاعدہ ایک پمپلیٹ آپ نے چھاپا تھا اور پورا بھٹوائیا بھی تھا پرچار کیا تھا پھر بھی آپ چناؤ آر گئی کیا کریں گے ہاں آپ نے ٹھیک ہم نے پانچ سال میں خوب ریکارٹ ووڑ وکاس کرے بجلی پانی شکشہ چھکچہ فیجل ہر چھیتر میں کرے اور خوب کروڑوں کے وکاس کرے کرے پانچ سو چھ سو کروڑ سے اوپر کے وکاس کرے نور کی جنتہ کو سمرفٹ کیے پر کچھ ایک ایشوز تھے جیسے کی ہماری ایک ساتھی چناؤ میدار میں اتر گئے وہ لگ بگ بارہ تیرہ ہزار ووٹ لے کے چلے گئے آپ بازپا کے سب سے یوہا ویدائک بھی رہی ہیں تو رازنیتی میں یوہاوں کی کیا بھونکہ دیکھتے ہیں یہ میرا سبھاگیا ہے کہ بارچی جنتہ پارٹی نے نور کی جنتہ نے ایک یوہا انسان کو اس لائق سمجھا کہ نور کی ویدانسوا سے جتا کر جیپور میں ویدانسوا کی سیڑھیوں تک بھیجا اور اس پویتر ستان پر بھیجا میں مانتا ہوں کہ یوہاو کا ستان رازنیتی میں خوب بہت بڑا سکوپ ہے یہ بات ٹھیک ہے آپ کی تھوڑا سا ویکیوم ضرور ہے کیونکہ ابھی ڈاکٹرز انجینئرز ایکٹنگ لائن اور الگ الگ چھتر میں یوہا جانا چاہتے ہیں لیکن میری اپیل ہے یوہاو سے کہ اس فیلڈ میں بھی آئے اپنا گائی تو سمجھے اپنے جمعے واری سمجھے اور یوہاو بھی اس اور آکرشت ہو تو ایسے کام رازنیتیگ لوگ ہم سب میل کر کریں گے چھاپ چھوڑیں گے تو یوہا بھی رازنیتی میں ایک اپنی ایلک پہچان بنائے گا آپ دو بار ویدائک بھی رہے ہیں تو کیا ایسے مددیاں نوہر ویدان سبا کے جو آپ نے اپنے کارے کال میں کروائے یا ایسے کوئی مددیاں جو پورے نہیں ہو سکے اور ابھی کیا ایسے ایسو ہیں جو آپ کی پرات مکتہ میں ہیں جہاں تک مددوں کا سوال ہے چکبندی کا کارے کافی حد تک ہم پورا کر گے گئے تھے تھوڑا شیش رہ گیا تھا ہم سے وہ ہی سرکار نے پورا نہیں کی ہم پورا کرنے کا کام کرے گے ایک نشے کی پرورتی ان تین چار پانچ سالوں میں جتنی بڑی ہے میں مطلب وشیش روپ سے آپ کی میڈیا کے مادم سے بتاؤں گا جو یہ نشہ بڑا ہے خاص طور سے یہ چٹے کی جس کی ہم بات کرتے ہیں جو پیر پسار رہا ہے جو نسلے خراب کر رہے اس کی اوپر انکوش لگانے کے لئے ہمارا پورا فوکس رہے گا جل جیون مشن کی دردشہ بگڑی ہے اس کو صدار کرنے کا ہم لوگ کام کریں گے کانون اور چکت سا ویوستہ میں کافی چیزیں کانگریس سرکار ادوری چھوڑ گئی ان کو پورا کرنے کا کام کریں گے بہت ساری ایسی گوشنیں ہیں جو دراتل پر نہیں ہیں نور چاہے سیوریج کی ہو چاہے کھاڑوں کی ہو نہر کے لئے 20 کروڑ دینے کی بار کی لیکن ابھی تک ڈی پی آر تیار میں بھی تو اس 20 کروڑ کی راشیہ کوئی اپیوگ نہیں بہت ساری ایسی گوشنیں ہوں گی جن کو ہم دراتل پر اتاریں گے اور جو دوری کام تھے سنچائی کے پیزل کے شکشاچی کچھا کے روڑ کے وہ ہم پورا کرنے کا کام کریں گے نوہر کو جلہ بنانے کی مانگ یہ بھی کافی سمیں سے یہ بڑا مددہ ہے دیکھئے نوہر کو جلہ بنانے کی مانگ لمبے سمیں سے چل رہی ہے ہمارے ٹائم کوئی جلہ نہیں بنا تھا افسوس کی بات یہ نہیں ہے نوہر کو کیوں چوڑا گیا افسوس کی بات جیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک دو تین جلے بنتے تو سمجھ میں آتا 19 پہلے اور تین چار جلے بعد 22 تیس جلے بننے پر بھی نوہر کو آپ اکر بنچیت رکھ دیو یہ جیادہ دکھ جائی ہے یہ جیادہ افسوس جنک ہے اگر ایک دو تین جلے بنتے راجو بھائی تو سمجھ میں آتا کہ ہم نے کوٹ پوٹلی بنا دیا یا ہم نے کوئی پھلانا جلہ بنا دیا یا کوئی اور جلہ بنا دیا 19 پہلے اور تین چار بعد میں 23 تیس جلے آگای سے جیادہ راجستان دوبارہ بن گیا پھر آپ نوہر کو ونچیت رکھ رہے ہو یہ جیادہ پیڑا دنک ہے یہ جیادہ دکھ جائی ہے ایک بڑا مددہ یہ بھی ہے کہ جو این سنچیت گام ہے وہ سوچائی سوویدہ پہنچانے کی مانگ کافی سمجھ سے ہے اس کو لے کے کانگریس سرکار میں بھی کہا تھا مگر مانگ پوری نہیں ہوئی کیا پریہاس رہیں گے ہمارے سمجھ میں بھی ہم نے پریہاس کیا اس میں ہمیں سوالتہ نہیں ملی اس وقار کرنے میں ہمیں کوئی پرہ نہیں لیکن ہم نے اس بات کو سوالتہ کیا جنتہ کے سمکھ جا کر یہ کہا کہ ہم نے انہیں مددوں میں سوالتہ آسین کریپل ایسے جیتر کو ہم سنچائی سے نہیں جوڑ پائے ان لوگوں نے اس میں درنہ پردیشن کیا ان کا حق تھا انہوں نے بادہ کی ہم مکہ منتری کو بلا کی گوشنا کریں گے مکہ منتری جی پورے حرمانگر جلے میں تین بار آتے ہیں اور چوتھی بار پروگرم کینسل ہوتے ہیں اس میں بھی نور کا نام نہیں شروع میں جب ٹکٹ وطرن ہوا تو کچھ بازپا کے جو دعویدار تھے ٹکٹ کے انہوں نے بھاگی ہونے کی بات کہی تھی مگر باد میں کوئی بھاگی نہیں ہوا تو یہ آلہ کمان کا پرباب تھا یا آپ کی سویکارت ہے اس اکشتر میں تھی یا آپ کا جنوہ دیکھیں میری کوئی جلوے کی بات نہیں ہے میں تو بہت سادران طریقے سے چنال وڑتا ہوں بہت صاف ستری راجنیتی میں وشواہ سکتا ہوں ہم چنال جیتے بھی ہم چنال ہارے بھی ہیں پارٹی آلہ کمان اور بھارتی جنتہ پارٹی کا جو پرباب ہے وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا استعتبار رکھتا ہے اور جو بھی ہماری پرتیاشی تھے اس کا ایک بڑا کارن میں آپ کو بتاتا ہوں میڈیا کے ساتھ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان لوگوں کے ساتھ ہمارا کبھی بھی ویقتیت کوئی دویش باونہ کوئی اوچھی لمبی بات کوئی ٹیکا ٹپنی کوئی پرسنل نرازگی ایسی بات نہیں تھی ان کے ساتھ ہمارے اچھے کوڈیل ریلیشنز تھے لگاتار سمپرک میں تھے میں اپنی ٹکٹ مانگ رہا تھا وہ اپنی جگہ اپنی مانگ رہے تھے پارٹی نے اگر مجھے چونہ تو تھوڑی نرازگی ہونا لازمی ہے پر ہم نے ان کو منائے ہے ان کو ساتھ لیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہو کہ چھے تاریکوں نومینیشن کے دن جتنے بھی ہمارے پرتیاشی تھے میرا لہوا تین چار اور پرتیاشی تھے وہ سارے ایک ساتھ منج پر تھے اور بھارٹی جنتہ پارٹی چندہ بات کے نارے ہم سب مل کر لگا رہے تھے اور کچھ ساتھی جو بڑے پتہ دکاری ہمیں پچھلے جنال میں چھوڑ کے چلے گئے تھے وہے بھی اس سمیں منج پر موجود تھے سڑک بجلی پانی چکٹسہ سکشہ جو کہ مول بھو تاو شکتہ ہیں اس کو لے کے نور ویدانسوا میں کیا سکتی تھی دیکھئے نور ویدانسوا چیتر میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ دس سال ویدھائک رہے تھے اور کانیس کے لوگ سوال کرتے ہیں میں انہیں کہنا چاہوں گا ابھی دس سال پہلے جب میں ویدھائک بنا تھا اس سمیں کتنی پنچائیت مکھیالے اور گاؤں ایسے تھے جہاں پنچائیت ہیڈکوارٹر اور بڑے بڑے گاؤں میں لائٹ نہیں تھی آج ہم ڈانی ڈانی تک لائٹ پہنچا پائے ہیں پنڈیت دین دے یا لپا دے کی پانچ سو روپے کی ڈانی ڈانی ویدودھی کے انہیں چیتر کے چیتر میں کتنے پشوک کے اندر اور کتنے کیندروں کو کرمونک کروایا بھارتی جنتہ پارٹی کی شاشنکال میں چاہے نوہر پلو سڑک ہو کسانوں کو خاتی داری دینے کی بات ہو چیتر کے چیتر میں جو پلو پی ایک سی تھی اس کو سی ایک سی کرمونک کرا کے 6 کروڑ کی راشی بھارتی جنتہ پارٹی کی راج ملے گی کتنے جی ایس ایس اور پلو کا ایک سو بتیس کے وی جی ایس ایس اور مکھیا منتری جل یو جنا کے تہت جل جیون مشن آنے سے پہلے 100 کروڑ کی راشی 100 کروڑ سے اوپر کی راشی ہم نوہر میں خرچ کر چکے تھے کتنے ہی میسنگ لنک ٹکڑے جوڑے تھے کتنی پنچائی جو باروی کے ویدالے سے ویدالے کھولنے کا کام کیا بہت ڈیکوڑ توڑ وکاس کر رہے ہم نے کروائے ہیں نوہر ویدانسوں میں ایک بڑا مدہ ہے سچائی پانی چوری اس کو لے کے تو راجستان کا پہلا اور شاید ہندوستان کا پہلا ایک تھانہ نوہر میں ہی کھولا ہے سچائی پانی اندرو دک تھانہ اب بات یہ ہے کہ جو سچائی پانی کی لگاتار چوری ہو رہی ہے تھانہ بھی کھول گیا اس کے باوجود بھی اس کا کوئی ستھائی سمادہ نہیں ہو رہا تو اس کے لئے کیا پریاس کریں گے ہمارے سمیں بھی پانی چوری کی شکریتی تھی ایسا نہیں ہے کہ سمیں چوری نہیں ہوتی تھی لیکن ہمارے سمیں ادھکاری کلیکٹر ایس پی صاحب تمام لوگوں کے لگاتار سمپرک میں تھے بڑے بڑے ابھیحان آپ کی میڈیا کے مادیم سے بڑے بڑے ابھیحان تھے کلومیٹر لمبی لمبی کتنی کلومیٹر لمبی پائپ لین پکڑی گئی عوید کبجے ڈھائی گئے اور نور کی چھتر کو پانی ملا پھر واپس پونے وہ شکایتی آنے لگی پھر ہم نے پریاس کی بہت بار ہمیں سفلتہ ملی اور بہت بار ہم پانی چوری اتنی جتنی پرباوی تریقے سے اور تریقے سے کرنا چاہیے تھا شاید اس میں کچھ کم ہی رہ گی تھانا کھولا بڑی ابات لیکن اس تھانے کی اپیوگیتہ کیا ہے آج بھی سنچائی تھانا کھولنے کے باوجود پانی چوری جس کی تس ہے ہمارے ویڈائک مہدین کو سویں کی سرکار کے ویرود دھرنا لگانا پڑ رہا ہے لیکن ہیڈنگ تو یہ تھی کہ کرمچاریوں سے نراج ہو کر ویڈائک مہدین لگا ہے راج میں دھرنا لگتا ہے مان لو جیلا بنانے کے لئے وہ دھرنا دے تو ایک سمجھ میں آتے بہت بڑی مانگ مان لو سنچائی کے لئے وہ کہے کہ بہت بڑی مانگ وہ سمجھ میں آتا ہے ایک بار کی بار پانی چوری کو روکنے کے لئے وہ دھرنا لگاتے ہیں اور اس کو مدہ بنا لے میں سمجھتا ہوں وہ تاکتنی وہ کمجوری ہے راج کا ویڈائی تب ہی دھرنا لگاتا ہے چب کوئی سرکار سے اتنی بڑی آپ مانگ کرو جس کے لئے پوری سرکار کیا ہوشکتا ہو وہ تو پرشاشن کا کرنے کا کام تھا اور تھانے کھول دیا تو آپ اس چیتر میں جا کے پوچھئے کہ تھانے کھولنے سے کتنا پرباو چوری کا ہوا میں نہیں مانتا ٹھیک ہے تھانے کھول دیا اچھی بار لیکن اس تھانے کو اپیوگ نہیں ہے پانی چوری روک نہیں رہی ہے آج بھی وہاں پر کاشتکار پانی کو چلس رہے ہیں ہم کھانا کھا رہے ہیں اور کھانے میں مٹھائی بڑا مہتب رکھتی ہے اور ابھی مطدان کے بعد مطگڑنا ہوگی باجپا کہہ رہی ہے کہ ہماری سرکار بنے گی کاؤنگریس کہہ رہی ہماری سرکار ریپیٹ ہوگی تو مطگڑنا کے بعد جو نتیجے آئیں گے اس دن کون سی پالتی مٹھائی کھائی گی تین تاریخ بہت دور نہیں ہے اور ہر پارٹی ہر وقتی اپنی پارٹی کا دعوہ کرتا ہے لازمی میں اپنی بات کروں گا کاؤنگریس اپنی بات کرے گی لیکن اس بار جو واتورن بنا ہے بار بار پیپر لیگ کا بگڑی بھی کانون ویبستہ کا نگر پالکہ کے چناؤں میں بار بار نیم پریورتن کرنا کا پٹو کا خیج جو چلا ہے اور سرکاری مشینری کا دورپیوگ اور سرکاری سمپدہ کا میسیل جو ہوئا ہے ان تمام باتوں سے عام راجستانی دکھی ہے بارتیہ جنتہ پارٹی کے سرکار شیط پرتیشت راجستان میں بنے گی ہم کھانا کھار رہے ہیں آپ تاریخ یاد رکھنا نشیت روپ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں دعوے کے ساتھ میں اس دن مٹھائی بھی کھائیں گے اس دن سواگت بھی ہوگا ڈھول نگاڑے بھی ہوگے اور اچھے بہومت سے بنے گی اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے یہ تھا نوہر سے باجپا پرتیشت روپ سے راجستان میں باجپا کی سرکار بنے گی راجو رامگڑیا نیو جیکٹنگ راجستان نوہر حنمانگڑ موسیقی